بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین ناظرین السلام علیکم ماداب انفیکشن کنٹرل سوسائیٹی کے سیر ڈاٹ نیٹ چینل سے آپ کا نظمان آپ سے مخاطب ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گرمی کی تطلعات میں عموان بچوں کے دن بھر کا شیڈول بدل جاتا ہے تو اس سوال سے والدین کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے اس کے علاوہ ہی کہ آج کل جیسے لاکڈاؤن کی وجہ سے اسکول بند ہیں تو اس کے اندر بھی ساری ذمہ داری والدین پہ آ چکی ہے اس کے بارے میں ہم بتانا چاہیں گے کہ بیشتر والدین اس معاملے میں پر کچھ خاص توجہ نہیں دیتے اگر اچھے بچہ دیر تک سو رہا ہے تو سونے دیتے ہیں رات گئے جاگ رہا ہے تو کوئی فرق نہیں ہے حتیٰ کہ سو مسئلات کے معاملے میں بھی سختی نہیں بڑھتی جاتی یاد رہے کہ عموزش کا عمل کم عمری سے اشتر ہو جاتا ہے اور پھر باقیہ تمام عمر اس کی بہتری میں صرف ہوتی ہے لہذا روزانہ اپنے شیڈول سے گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا بچوں کے لئے ضرور مخصوص کریں اس دوران ان کے ساتھ بیٹھ کر وقت گزاریں کوئی کہانی واقعہ سنائیں خاندانی رشتہ داروں سے کسی متعلق بات کریں انہیں کھلنے کا موقع دیں پارک یا پھر کہیں تفریق کے لئے ساتھ لے جائیں چھٹیوں میں بھی ان کے سونے جاگنے اور کھانے پینے کے جو معاملات ہیں ان کو خاص طور پر خیال رکھیں لکھنے پڑھنے کے وقت مقرر کریں نماز کی پابندی کروائیں اس سے بچوں کے ذہنوں پر خوشگوار اثرات مرتبت ہوتے ہیں بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں اور وہ بھی یعنی کہ آج کل بہت آسان ہے کہ آن لائن جو ہے وہ ٹیٹر وقرہ مل جاتے ہیں اور وہ لوگ بہت صحیح طریقے سے قرآن کی تعلیم دے سکتے ہیں اور ان کے یہ مسائل بھی آپ حل کر سکتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے بچوں کو بچپن سے ہی یعنی ان چیزوں کا قابل بنائیں تاکہ وہ ان کی لائف میں ایک سسٹم ڈیولپ ہو جائے وہ اس کے پابند ہو جائے کہ کس وقت اٹھنا ہے کس وقت سونا ہے اور کس وقت اپنے ماؤت واش کرنی ہے صبح اٹھ کے کس طرح آپ نے آپ کو صفائی کرنی ہے کس طرح جانا ماؤت واش کرنی ہے پیسٹ کرنی ہے برش کرنا ہے اور اس کے بعد کس طرح جانے کے آپ نے آپ کو بہتر طریقے سے اپنے سسٹم کو بہتر بنانا ہے بچوں کو شروع سے اپنا کام کرنے کے عادی بنائیں تاکہ وہ آپ کے پر dependent نہ رہیں یعنی کہ کپڑوں کو پہننا ہے کپڑوں کو بدلنا ہے وہ بھی آپ کو سکھانا چاہیے تاکہ وہ اپنے آپ کو بہتر صاف سترہ رکھ سکیں